خنوک کی کتاب ہے اور اس کا دسویں چپٹر ہے آج ہم اس کی تلاوت کریں گے ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو خنوک کا صحیفہ ہے یہ ملک افریقہ میں جو ملک ہے کیا نام ہے ایتھوپیا ایتھوپیا کی جو بائبل ہے اس میں یہ صحیفہ شامل کیا ہوا ہے انہوں نے پہلی آیت میں یومرکم ہے سب سے عالی عظیم اور قدوس نے کلام کیا اور ارسلہ جھور کو لمک کے بیٹے کے پاس بیچا اور لمک کے بیٹے سے کلام کیا اسے میرے نام سے کہو اور اپنے آپ کو چھپاؤ کیونکہ تمام زمین پر سلاب آئے گا اور ساری زمین تباہ ہو جائے گی اس کا انجام جو ہونے والا ہے سب کو بتاؤ اور اب اسے ہدایت دو کہ وہ بچ جائے اور اس کی نسل پوری زمین پر باقی رہے اور خدا نے ایک بار پھر روفیل سے کہا کہ ازازیل کے خات پوں باندھ کر اندھیرے میں ڈال دو اور دو دیل میں ایک سہرہ ہے اسے وہاں جا کر کھول دو اور وہ نوکدھر چٹانوں پر لیٹ گیا اور اندھیرے سے اسے چھپا دیا گیا تاکہ وہ وہاں ہمیشہ رہے تاکہ اس کا چہرہ روشنی نہ دیکھ سکے اور قیامت کے دن اسے آگ میں ڈالا جائے گا اس زمین کو ٹھیک کرو جسے فرشتوں نے ناپاک کیا اور شفاہ کا اعلان کرو کہ میں زمین کو ٹھیک کروں گا اور بنی آدم خداوند کے ذریعے تباہ نہیں ہوں گے اور دیکھنے والوں نے تمام باتوں کا راز اپنے بیٹوں کو سکھایا اور ازازیل کے عمال کی مسال اور گناہوں سے جو اس نے بتائے ساری زمین نہ باک ہو گئی اور خدا نے جبرائیل سے کہا ان کمینوں کے خلاف جاؤ جنہوں نے اسے چھوڑ دیا اور خداوند کے خلاف زنا کیا اور زنا سے پیدا ہوئے بچوں کو تباہ کر دو اور نگبان لوگ انہیں باہر لے جائیں اور چھوڑ دو تاکہ وہ ایک دوسرے کو قتل کر دیں کیونکہ ان کے دن گنے جا چکے ہیں اور وہ سب تجھ سے التجا کریں گے اور ان کے باپ دادا کے لیے کچھ بھی محفوظ نہ رہے گا حالانکہ وہ خمیشہ کی زندگی کی امید رکھتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک پانچ سو سال تک زندہ رہے گا اور خدا نے مکائل سے کہا سمجاز اور اس کے ساتھ دوسرے ساتھیوں کے خلاف اعلان کرو جنہوں نے اپنے آپ کو عورتوں کے ساتھ باندھ رکھا ہے اور تباہ کنالوت کی کی اور جب ان کے تمام بیٹے ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے اور ایک دوسرے کی تباہی دیکھ چکے ہوں گے اور پھر انہیں ستر پشتوں تک زمین کے پہاڑوں کے نیچے قیامت کے دن تک باندھ دیا جائے گا اور یہ فیصلہ عبدیت کے لئے محفوظ کیا گیا ہے اور ان دنوں میں ان کی رہنمائی کی جائے گی اور آگ کے اتھا گھڑے اور عذیت اور قید میں وہ خمیشہ کے لئے باندھ رہیں گے ان کی نسل آخری دن تک چلائی جائے گی اور وہ جل کر تباہ ہو جائیں گے اور خوص کی تمام روحوں اور نگبانوں کے بچوں کو تباہ کر دیا جائے گا کیونکہ انہوں نے انسانیت پر ظلم کیا ہے اور روح زمین سے تمام ظلم و ستم کو مٹا دیا جائے گا برے کام ختم ہو جائیں گے اور عدل و انصاف کا پودا ظاہر ہوگا اور عمال ایک نعمت بن جائے گی خوشی راستبازی اور انصاف خمیشہ تک رہے گا اور پھر صادق سجدہ میں جائیں گے اور وہ اس وقت تک زندہ رہیں گے جب تک ہزار بچوں کو پیدنا کر لیں اور وہ اپنے جوانی کے تمام دن اور ثبت کو سلامتی کے ساتھ پرا کریں گے اور ان دنوں میں تمام زمین کا انصاف ہوگا اور یہ لگائے گئے درخت ان کے لئے نعمتوں سے برے ہوئے ہوں گے اور خوشی کے درخت اس پر لگائے جائیں گے اور انگور کی بیلیں اس پر لگائی جائیں گے اور اس پر لگائی گئی بیل بہت زیادہ پھلاور ہوگی اور اس پر بوئے گے تمام بیجوں میں سے ایک پیمانہ دس ہزار ہوگا اور زیتون کے ایک پیمانہ سے تیل کے دس پیالے بنیں گے اور زمین کو تمام ظلم و ستم اور تمام نانصافی اور تمام گناہ اب تک تمام برائیوں سے پاک کر دیا جائے گا اور زمین پر پیدا ہونے والی تمام ناپاکیوں کو زمین سے مٹا دیا جائے گا اور تمام بنی آدم راست باز ہو جائیں گے اور تمام قومے مجھے ہی خدا مند مان کر میری عبادت کریں گے اور زمین کو تمام فسادات اور گناہوں سے پاک کر دیا جائے گا اور میں نسل در نسل اور ابت تک اس طرح کا سلاب پھر کبھی نہیں لاؤں گا